میں نے اپنی دوست سے ریکویسٹ کی کہ مجھے اس کے پاس لے چلو میں اس سے مل کر بات کرنا چاہتی ہوں تو وہ مجھے چھت پر اس کے کمرے میں لے گئی وہ فرش پر ایک کونے میں چپ چاپ بیٹھا تھا میری دوست نے اسے کہا کہ دیکھو فیصل تم سے کون ملنے آیا ہے اس نے نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا اور کافی دیر دیکھتا رہا اور پھر نظریں جکار کر کہنے لگا مدت ہوئی تجھے رخصت کیے پھر بھی نہ جانے ہر آہر ترے آنے کی دستک لگتی ہے یہ سن کر میں رونے لگی اور اس کے قریب جا کر بات کرنے کی کوشش کرنے لگی لیکن وہ چپ تھا اور اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف کیا ہوا تھا اور پھر اچانک اس نے مجھے پکر لیا اور میرا گلہ دوبانے لگا بڑی مشکل سے میری دوست نے مجھے چھڑا آیا اور ہم دونوں نیچے بھاگئی پھر اگلے دن جب میری دوست اسے کھانا دینے جانے لگی تو میں بھی ساتھ چلے گئی روم کھولا تو میں نے نوٹ کیا کہ وہ کوئی ڈائری پر رہا تھا لیکن ہمیں دیکھ کر اس نے ڈائری چلدی سے چھپا دی میری دوست جب اسے کھانا کھلا رہی تھی تو میں نے چھپکے سے وہ ڈائری اٹھا لی اور اپنے روم میں لاکر پڑھنے لگی کہ آخر کیا لکھا ہے ڈائری میں ہمارے ملنے سے لے کر بچھرنے کی مکمل داستان لکھی تھی اور بہت سی باتیں ایسی بھی لکھی تھی جن کو پڑھ کر مجھے بہت دکھ ہوا دکھ اس بات کا ہوا کہ اٹلی میں فیصل کو منشیات کے کیس میں فسا کر رپورٹ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرا باپ تھا فیصل کی ڈائری پڑھ کر مجھے بہت رونا آیا اور میں ایک بار پھر اسے اس کے کمرے میں چلے گئی اور جاتے ہی اسے گھلے لگا کر رونے لگی وہ تھوڑی دیر تو ساکن رہا لیکن پھر مجھے مارنے لگا اور اس دفعہ میں وہاں سے باگی نہیں بلکہ مار کھاتی رہی تھوڑی دیر بعد اس نے مجھے مارنا بند کر دیا اور مجھے گلے لگا کر میرا نام پکارتے ہوئے زور زور سے رونے لگا اس کی زبان سے اپنا نام سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی اتنے میں میری دوست اور اس کے گھر والے بھی کمرے میں آگئے اپنے گھر والوں کو دیکھتے ہی فیصل پھر سے پاغلوں والی حرکتیں کرنے لگا فیصل کم فیصل کا میرا نام پکارنا اور مجھے لگا کر رونا اس بات کی گواہی تھا کہ میں اسے اب بھی یاد ہوں پھر میں روز کھانے کے ٹائم اسے کھانا کھلانے جاتی اور گھنٹوں بیٹھ کر اس سے ہماری گزرے وقت کی باتیں ہوتی وہ بس میری طرف دیکھتا رہتا تھا مگر کوئی بات نہیں کرتا تھا پھر میں نے ایک ڈاکٹر کو گھر بلا کر فیصل کا چیک اپ کروایا ڈاکٹر نے کچھ دوائیں دی اور ہدایت کی کے آ کر فیصل کو یہ دعا وقت پر ملتی رہے تو یہ بہت جل ٹھیک ہو جائے گا یہ سن کر ہم سب کو بہت خوشی ہوئی اور پھر دوست کی شادی کے بعد میں اٹلی واپس نہیں گئی بلکہ اپنے گھر والوں کو فون کر کے بول دیا کہ میں فیصل سے شادی کرنے جا رہی ہوں میرے ابو کو جیسے ہی یہ بات پتا چلی تو وہ پاکستان آگئی اور فیصل کے گھر آ کر مجھے کہا کہ چلو میں تمہیں لینے آیا ہوں میں نہیں جانا چاہتی تھی مگر فیصل کے ابو نے کہا یہاں کوئی تم آشرا مت کرو ورنہ ہماری بدنامی ہوگی اسی لئے میں چپ چاپ ابو کے ساتھ چل پڑی ہمارے پاکستانی گھر پہنچ کر ابو نے مجھے کہا کہ میں تمہاری شادی ایک پاگل سے ہرگز نہیں کر سکتا اور ویسے بھی وہ منشیات کے کیس میں اٹلی سے واپس پاکستان ریپورٹ ہوا تھا تو اب وہ دوبارہ کبھی اٹلی نہیں جا سکتا جبکہ تم اٹلی کو چھوڑ کر پاکستان رہ نہیں سکتی اس لئے شادی کبھی نہیں ہو سکتی میں نے ابو سے صاف کہہ دیا کہ میں فیصل سے شادی کر کے پاکستان رہ لوں گی اور ڈاکٹر نے بولا ہے کہ وہ جلد صحتیاب ہو جائے گا میری یہ بات سن کر ابو نے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا اور میری شادی میرے اسی کزن کے ساتھ تیہ کر دی جس سے میری منگنی ٹوٹی تھی ابو نے مجھے کمرے میں بند کر کے ایک ہفتے بعد میری شادی رکھ دی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں پھر ابو میرے کمرے میں آئے اور میرے پاؤں پکڑ کر رونے لگے کہنے لگے کہ پلیز میری عزت رکھ لو اور یہ شادی کر لو ابو کو روتا ہوا دیکھ کر میں بھی ان کے گلے لگ کے رونے لگی اور انہیں کہا کہ ٹھیک ہے میں یہ شادی کر لیتی ہوں میری یہ بات سن کر ابو بھی بہت خوش ہوئے پھر میں ہسی ہوشی شادی کی تیاری کرنے لگی میری باقی فیملی بھی اٹلی سے شادی اٹینڈ کرنے کے لیے پاکستان آگئی اور پھر موقع دے کر میں وہاں سے باہ کر فیصل کے گھر آگئی فیصل کے پاس کچھ دیر بیٹھی اور وہاں سے سیدھا کراچی اپنی دوست گھر آگئی اور کراچی سے ایک ہفتے بعد اٹلی آگئی جب میں کمرے میں قید تھی تو مجھے ایک بات سمجھ آگئی تھی کہ پاکستان میں ابو میری شادی کبھی فیصل سے نہیں ہونے دیں گے اور وہ زبردستی میری شادی میرے کزن سے کروا رہے گی اسی لیے میں نے واپس اٹلی آنے کا پلان کیا کیونکہ یہاں میں خود مختار ہوں اور میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا میرے اٹلی پہنچتے ہی میری فیملی بھی اٹلی آگئی یہاں آ کر انہیں سمجھ آگئی تھی کہ اب میں ان کی بات نہیں مانوں گی تو انہوں نے مجھ سے بات کرنا بند کر دی میرے کہنے پر فیصل کی بہن نے فیصل کی کمرے میں بڑی سکنین لگوا دی تاکہ میں روز فیصل سے ویڈیو کال پر بات کر سکوں میں روز گھنٹو فیصل سے ویڈیو کال پر باتیں کرنے لگی شروع شروع میں فیصل کو پاگلپن کے دورے پڑتے تھے مگر ریگولر دوائی کھانے سے وقت کے ساتھ ساتھ وہ بلکل ٹھیک ہو گیا دو سال گزر چکے تھے اور فیصل اپنے بابا کا کاروبار سنبھال چکا تھا اب وقت آ گیا تھا کہ میں پاکستان چاہوں اور فیصل سے شادی کر لوں میں نے پاکستان کے لیے ٹکٹ کروا لی تھی مگر انہی دنوں اٹلی میں سمند قتل کیس کے چرچے ہر طرف ہونے لگے اور اسی کیس میں مجھے اور میرے گھروانوں کو پلیس پکڑ کر لے گئی سٹوری بھی کانٹینیو کمینگ سون نیکسٹ اپیسوڈ